بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں قرآکرم نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوست حسن فاروق عثمانی آج میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ملک ماشوک رحمان جو کہہ رہنما ہے پاکستان پیپرز پارٹی بہت دوستان کے آج ہم ان سے گفتگو کریں حسن بھائی میں آپ کو شکریہ آدھا کر رہا ہوں ملک صاحب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپرز پارٹی سے آپ کے وابستگی بہت پرانی ہے حالیہ دنوں میں جو جی بی میں الیکشن ہوئے اس میں آپ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ آپ رہے وہاں پہ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی آپ جاتے رہے ہیں تو اتنی ترگو دور اتنی کوششیں آپ سیاست کے لئے کرتے ہیں کہ حالانکہ آپ سیاسی کم اور کاروباری زیادہ ہیں لیکن اس کے باوید آپ اتنی سیاست کے توجہ دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے نئے زلفقار علی بھٹو محترمہ بین ازیر ان کا ایک بیجن تھا تعلیم پہ ہمارا محترمہ کا اور پھر فیمل کے تعلیم کے اس کی بہت ہوئی تھی چاہت تھی تو ہم ان کے ایک برکر کے حیثت سے ہم تعلق رکھتے ہوئے کر آئے اور ہمارا اس پہ بڑی ایک سوچ ہے کیونکہ پیپل پارٹی والوں کا پہلے سے یہ سوچ ہے اب چیز کا اس پہ میں اپنی یہ سوچ ہے لور کوشتان ہے پر کوشتان ان کے عورتوں کی تعلیم دلکل زیرو پہ تھے ابھی اللہ کا بڑا راہ میں محترمہ کے حجے سے ہمارا کوشتان میں فیمل کا تعلیم بہت آگے گیا اس وقت اور ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا فیمل کوئی ڈیو گیٹھی ہے فیمل کی بھی یہ تعلیم ابھی نگروں میں این ہونا ہی اور رکھا ہے ابھی ہماری کوشتان کی تعلیم میں آپ کو پتا تھے فیمل بہت پیچھے تھی کہ انگلو پڑھے میں ہوتے تھے ابھی اسی تعلیم پہ بہت اس پہ آئی گئے نکل گئے ہمارے کوشتان میں بچیاں پڑھتی ہے اور اس کو ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات پہ ابھی وہ پڑھ کر کے جا کر اور لوگوں کو عورتوں کو پڑھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے یہ نہیں کہ آپ کا جو فوکس ہے اس وقت وہ تمام تعلیم کے اوپر تو ابھی کیا شکایت ہے آپ کو ابھی ہماری یہ شکایت ہے اس وقت ساٹھ ستہ سیٹیں ہیں دیئے تک انہوں نے شرط رکھا ہے اس شرط میں ہماری کوشتان کی بیٹکیاں رہتی ہے باہر سے آ کر کے ہمارے حکم پہ باک مار رہی ہے اس کے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ایک کریٹر یہ رکھا ہوا ہے مہممہ تعلیم زنانہ نے کہ ابھی جو سیٹیں ہیں ہماری تقریباً پچپن سیٹیں ہماری ہیں ان لڑکیوں کو لینا ہے کوشتان سے جنہوں نے بیئے کی تعلیم حاصل کی آپ کہتے ہیں کہ بیئے ہمارے پاس چونکہ ہیں نہیں ہمارے پاس میٹر کو انڈر پکھے تو اب حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں حکومت سے ہمارے رکشٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں وزرعالہ اور شیف سکرٹری سے بیئے ہمارے ایک حفوق ہے کیونکہ ہم مالی سوات کیلئے اساس لوگ رہنے والے ہیں کیونکہ ہمارے تعلیم بہت کم ہے کوشتان میں سینوں زلوں میں ہماری تو اس لئے ہمیں ہمارے اس لئے بیئے کیونکہ پہلے ہمارا سٹیٹ ہوتے تھے اب یہ بڑے سٹیٹوں کے لئے پاکستان کے لیول سے یا کہاں سے آ کر کہ یہاں کوشتان پروک کریں گے تو وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے اس لئے نہیں بیٹھ سکتے ان کی گھر ہوتے ہیں افتابات حریپور پشاور اور پنگی اور ہر جگہ پہ ہوگا تو وہاں اپنے گھر میں جائیں تو ہمارے بچوں کو کیا وہ تعلیم دے سکتے ہیں یعنی آپ کے کہنے کے مطلب یہ کہ یہ جو سیٹیں ہیں جنہیں کہ کوشتان کی سیٹ ہیں وہ کوشتان کی برتی ہونا چاہیے کیونکہ وہ برتی ہو گیا تو وہ اپنے گھر سے جا کر وہاں جن کو بچوں کو پڑھا کر کے اپنے گھر آ سکتی ہے باہر کے عورت ہو تو تو وہ پڑھاتی نہیں ہے اگر کیونکہ وہ پھر وہاں سے بس تنخواہ لے کر اپنے گھر میں بیٹھتے تو ہمارے بچیاں اسی طرح پچھے جا کر پچھا سا پچھے جا کر جو بٹھیں گے اچھا ابھی فیرمیل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ کو شکایت کے کس بات کی شکایت ہے شکایت اس بات کو ہے نا ابھی یہ اپنٹ سیٹیں ہے اس پچھپنٹ سیٹ پہ وہ باعث ہے کیونکہ انہوں نے بی اے تک ایک شرط رکھا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس لئے نہیں ہونا ہی بی اے ہمارے کوستان میں نہیں ہے بچوں نے بھی اے تک نہیں پڑھا ہے تعلیم کیونکہ ہمارے کافی بچے پہلے اس پر پاملی تھی طرف سے ہمیں ہاتھیلے گورنمنٹ سے کہ ہمارے بچوں کے لئے یہ میٹرک اور ایف اے تک ہمارا حقوق ہمیں کی ہے کیونکہ یہ کوستان سے زیادہ کر کے بچوں کو تعلیم دے گئے تو باہر سے آج یہ تو ہمارے کوستان کی بچوں کو تعلیم نہیں جلوا سکتی ہے یہ بات تو آپ کیوں گے اب یہ بتائیے کہ یہاں پہ فی میل سیٹوں کے اوپر میل بیٹھ کے وہ جو جاتے ہیں اسکولوں میں چیکنگ کرتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ ٹریننگ سینٹروں میں جا کے مداخلت کرتے ہیں جبکہ گورنمنٹ کے پیکے نے یہ بازے طور پر ایک آماد جاری کیے ہوئے ہیں چیف سیکیٹری نے لیٹر لکھا ہوا ہے باقعدہ طور پر فی میل ایڈکیشن والوں کو کہ کوئی بھی میل کسی بھی فی میل سینٹر میں جا کر چیکنگ نہیں کر سکتا وہ جو میل جاتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ بلکل غیر قابلی جا رہا ہے سب کوستان کے عوام سے میرے رکشت ہے اس وقت پہ سارے کوستان والے اٹھیں گے کیونکہ ہمارے عورتیں اس میں پردے میں ہوتے ہار وقت کیونکہ ہم ایک مذہب کی لوگ بیٹھتے ہیں چیف کوئی اور مذہب کی لوگ کوستان میں نہیں ہے تو عورت کے جگہ پہ عورت جاتے چیک کریں گے چیف دبتی کر دیا لے کرتے ہیں مرد کو لاغو نہیں ہے چیف آدھ رکھ عورت کو چیک کریں گے کیونکہ ہمارے کوستان میں اس چیز سے بڑا خلاف ہے ہمارے کوستان کے عوام اور میرے تمام کوستان کے عوام سے یہ حقیل ہے اس پہ ہم تمام کوستان والے اٹھیں گے اس پہ ہم بات کریں گے حضرت کے پیکیب کے اندر آپ ہی دیکھیں ایک بہت بڑی ہے موبا پھیلی ہوئی ہے کہ ماں بدنوانی ہو رہی ہے ایڈوکیشن فی میل کے اندر گریڈ فور پہ جو آٹھ کلاسیں پڑی ہوئی عورتیں تھی وہ آٹھ کلاسیں پڑی ہوئی عورتوں کو گورنمنٹ نے ڈیسمس کر دیا تھا ان کی نوکریاں ختم کر دیا پھر عضالت نے ان کے غوپ ان کو دیئے ان کو باپس لائے تو ایڈر سمیت تنخواہوں سمیت تو اب ان کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ پیل اس میں اندر ہمارے لور میں بھی ہو رہے لیکن لور میں کم ہے چونکہ اپر بس میرے خمی کوئی ٹوڑل چھے کچھ کوستانی آئے اور باقی پیمتالیس کے قریب جو ہے نا وہ آہ کے بھی کوستان میں ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے امران خان بور رہا تھا کہ بھائی میں کرپ نہیں چھوڑتا ہوں وہ آرڈ کرپ ہو گئے نا ہم اس لئے پیپل پاردی والا اور نون والے اور پیٹم والے کیوں جو چیغیں مار رہا ہے وہ اس لئے چیغیں مار رہا ہے تو کرپ کرپشن ختم ہونا اور وہ ہمیں بور رہا تھے آپ لوگ کرپشن جو ان کو جیلوں میں میں ڈالتا ہوں ان سے یہ نکالتا ہوں یہ کر رہا ہے بھی تک تو ہماری کسی اس نے کچھ نہیں نکالا ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں یہ جبنی بھی کرپشن ہو رہی ہے فیمیل کاروائی ہونے چاہیے کیونکہ امران خان اس وقت خود بور رہا تھا کہ میں کاروائی کر رہا ہوں ہم تو اس کے لئے تو ہمنا سینے کھڑا کر کیونکہ ہم کھڑے پیپل پارٹیوارے اس طرح دنوار ہے اسی طرح اور کوئی ہے نا اسی طرح ساری اپنے اس پر ہے ابھی تو کوئی کرپشن سے ہمیں کو انہوں میں پارٹیوارہ کا ہمارے بڑے بڑے ادار تھے ان کے پر کوئی چیز برامت اس نے نہیں کیا لیکن جو ابھی یہ ہو رہا ہے ابھی ابھی اس کی گورمیٹ میں ہو رہا ہے فیمیل کے اس میں یہ کرپ ہو رہا ہے سب سے خطرنا یہ چیز ہے آپ کے بچوں کو حقوق زائے ہو حقوق زائے ہے ہمارا کوستان کو تو اس نے زیادہ حقوق ہم انپرگ لوگ ہیں اور ہمارا حقوق بھی سب سے زیادہ ہمارے کوستان کو لوگوں کا حقوق ہو کیونکہ چاہ ہمارے پیچھے ہوئے محترمہ بینگروب میں بہت اس چیز پر آئیے کی ہے چاہے عورتیں پڑھیں گے اور بچوں کو اپنی گھر میں تعلیم لیں گے اس سے ہمیں معلوم کر رہا ہے اس لئے ہمیں یہ معلوم کر رہا ہے تو اس لئے ہمارا آواز آپ کرو اس تک پہنچاؤ کیونکہ ہماری اس پر بڑی وہ ہے کہ ہمارا ابھی اس پر ہمارے فقر بھی ہے ہمارا بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہے مسئلہ یہ چل رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے ایڈوکیشن فیمیل والوں کا کہ ادھر کوئی افسر آکے کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیویز اس لئے ہم اس کی جگہ پر جگہ آتے ہیں ان کو یہ ہے کہ کسی کے عورتیں بچوں کو دیکھنے ان کے لئے اجازت ہے اجازت نہیں ہے لیکن مجبوری ہے وہ کہتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے دنیا کے یہ سارے پاکستان میں ہر جگہ میں پڑھا جئے کیا وہاں عورتیں نہیں پڑھا جئے ہیں کیا کوستان میں وہ آکر نہیں پڑھا سکیں گے پڑھا سکتی ہیں کیا وہ نہیں بہت فکر کوستان میں یعنی آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں پہ ایک عورت آکے اسکول میں پڑھا سکتی ہے تو وہ افسر بھی بن سکتی ہے افسر بھی بن سکتی ہے اس کا حق ہے بلکل وہ عورت کو پڑھا سکتے بچوں کو پڑھا سکتے اس پہ ہمارے کوستان کی بچیاں بہت اگے نکلیں گے بلکل اس سے ہمارے اس وقت ہم یہ فکر پہ ہمارے کچھ عورتیں بھی بڑھتے باکٹر بھی بنیے بلکل اگر ان کو مت بہجو کیونکہ لیڈیز کو بہجو تو وہ لیڈیز کے سکول میں جد اچھک نگیں گے ان کو پڑھائیں گے اس لئے تمام کوستان سے بچیاں سکولوں میں جائیں گے اس سے لوگ اپنے زندگی سے متاثر ہوتے ہیں بلکل بلکل وہ روپ ہوت جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ مرد کو مرد کو اورتکہ ہوتوں کے ساتھ نہیں بہتنا چاہتے ہیں اب یہ ایک چوگدار ہو تو تو ہر انکلوں کی کوسسی تکیر دورو نہیں ہے بلکل اندر نے فیچر ہوتی تو وہ ایک عورت دوسرا عورت سے کیا پغدا کریں گے ہمارے سکوروں میں مرد آ کر اندر عورتوں کا چیک ان کیا تو کون اپنے بچوں کو بھیجیں گے ان کی اصل زندگی تباہ ہوگی ہمارے بچوں کی ان کی روض و ترخواہ کھا کر کے چیک ان کرتے ہیں عورتوں کو دیکھنے کے لئے آتا ہے یہ ہماری یہاں مذہب میں بھی اجازت نہیں ہے یہ عورت میں ہمارے بھی اجازت نہیں ہے اپنے پروگرام کو ہم یہاں پر مائند کرتے ہیں اور ہماری بات ہوئی ہے ان کا تمام تر جو فوکس تھا وہ تھا فیمیل ایڈیوکیشن کے اندر اور فیمیل ایڈیوکیشن کے اندر جو بگنوانی ہو رہی ہے اس کو انہوں نے بات کی ہے اور خاص طور پر انہوں نے ایک نکتہ اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ میں جو فیمیل اسکونوں میں آ کر چیکنگ کرتے ہیں کہ ہمیں قطن منظور نہیں ہو دوسری بات ان کا جو پوائنٹ ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ کریٹیریاں جو رکھا گیا ہے پچپن سیٹوں کے اوپر بھی لے کی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ شرک بھی ختم کر دی جائے اگر شرک بلکل لازمی ہے تو ان سیٹوں کو پوس بان کیا جائے دو سال تین سال چار سال تک کہ ہماری عورتیں پڑھ کر اس مقام تک پہنچ جائے تو اس کے ریجی بڑھ ہو جائے تو اس پروگرام کو ہم یہ ہے